تو اقبال دیدہ اور نادیدہ خداوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف ہوتی نہیں ہے شرق کی کئی اور اقسام ہیں جتنی بھی اقسام ہیں سب کی نفسی اقسام ہیں ان کے خلاف جب آپ مقابلہ کریں گے تو اس کو توحید کہیں گے اور توحید دیکھیں اگر آپ بادشاہ مان لیں تو اقبال تو کہتا ہے لا ملوک لا صلاتی لا 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 نا کو ملوک ہے نا کو صلاتی اس سے بڑھ کے ہوگا کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہ کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین تو بادشاہ بھی جو ہے وہ بھی تو ایک ملوکیت کا تصور بھی تو ایک مشرق کا تصور ہے نا تو اقبال شرق کی جملہ اقسام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں جیسے انہیں میں نے کہا ہے قبائل بھی آج جہاں قبائلی نظام ہے آپ کے ملک میں اللہ کا شکر ہے اب آج سے ایسا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہر بات جو قبیلے کا سردار کہا دے گئے یا قبیلہ کہے گا اسلام کے خلاف ہے یا نہیں اس کا ان کو کوئی تعلق نہیں وہ اس کی بات کی اطاعت کریں گے اقبال کہتے ہیں یہ بھی گارڈ ہے اور ان تمام خداوں کو جب تک آپ نہیں توڑو گے اس وقت تک آپ کو اتنی سپیس نہیں ملے گی اللہ تعالی کی وحدانیت کے اوپر آپ یقین لاسکیں اور اقبال جو کہتے ہیں نا کہ توہید جو ہے اس کو بھی ہم نے مسخ کر دیا زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توہید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم و کلام آج ہم نے علم و کلام کا مسئلہ بنایا ہے اس کو فلاسفی کی شکل دے دی ہے فنسفہ نہیں ہے زندہ قوت ہے وہ زندہ قوت کا مطلب یہ ہے ہماری لائف میں موجود ہے موسیقی